اسلام علیکم کینگ آف نالج ایڈوکیشنل سوسائیٹی میں خوش آمدید پنجاب پبلک سروس کمیشن نے آج سات اگست دو ہزار بائیس کو اینڈ نمبر فورٹین جاری کر دیا ہے جس میں مختلف طرح کی جابز جو ہیں وہ انانس کی گئی ہیں یہ سب سے پہلے دپارٹمنٹ ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن دپارٹمنٹ کے اندر جابز انانس کی گئی ہیں جس میں سب سے پہلی جو جاب ہے سکسٹین سکیل کی ہمارے پاس اسسسٹنٹ کی جاب ہے تین سال کے لئے کانٹریکٹ ہوگا پھر اس کے بعد یہ ریگولر کر دی جائے گی اس میں ہمارے پاس گریجوئیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس بی اے بی ایس سی یا بی ایس فوریر جو ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس میں جو ایج ہے وہ آپ سے اٹھارہ سے میل کے لئے اٹھارہ سے پچیس سال ہے اور سات سال کی جو ہے وہ ریلیکسیشن گتی گئی ہے فی میل کے لئے اٹھارہ سے پچیس ہے اور دس سال کی جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے اپلائی کو ان کون کر سکتا ہے جنڈر میل فی میل ٹرانس جنڈر کر سکتے ہیں آل آور پنجاب وہ جو ڈمی سال آلے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو اس کا سلیبس ہوگا وہ ہوگا یعنی جس میں جنڈر نالج کے جو سائنس ارابی کرانٹ افیئرز اس کے بعد اسلامی سٹریڈیز اور نان مسلم کے لئے ایتھیکس جیوگرافی بغیرہ بغیرہ یہ جو ون پیپر کا جو پیپر ہوتا وہ ہوگا اس میں دوسرے نمبر پر یہ چھے پوسٹے ہیں جس میں ایک وومن کوٹا کے لئے ہیں اور اس کا نام ہے جی ریسرچ اسسٹنٹ ریسرچ اسسٹنٹ جو ہیں اس کی چھے پوسٹے ہیں آپ کے پاس جو ہے میل ہونا چاہیے ایم ایس سی آپ کے پاس یا بی ایس ہونا چاہیے کیمسٹری میں یا بائیو کیمسٹری میں یا جو ہے کیمسٹری یعنی کپا میں ان سبجکٹ ہونا چاہیے چاہے آپ کے پاس ایم ایس سی ہو چاہے آپ کے پاس چار سالہ بی ایس ہو اس کے لئے بھی یہ ایج ریلیکسیشن سیم دی گئی ہے پینتی سال تک میل کے لئے ہیں اور 18 سال سرے 18 سال جو ہے وہ فیمیل کے لیے ہیں دس سال کی رائت ہے اور میل کے لیے سات سال کی رائت دی گئی ہے اچھا اس کا کچھ سلیپس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں وان پیپر جو ہے یہ قولیفیکشن ریلیٹڈ کوئیسٹنز ہوگا یہ جو آپ کا ہوگا وان پیپر ایم سی کیوز ہوگا جس میں قولیفیکشن ریلیٹنگ کوئیسٹن جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہوں گے اور جو کیسٹن ریلیٹڈ ٹو جنرل نالو جو ہیں وہ ٹونٹی پرسنٹ ہوں گے اس میں موسٹلی جو کیسٹن ہے وہ کیمسٹری اور بائیو کیمسٹر کیم کے ریلیونٹ جو ہیں وہ کیسٹن دیے جائیں گے یہ تو تھے انواریمنٹل ڈپارٹمنٹ کے اس کے بعد نیچے ہیں یہ اصل میں لیکچٹورز کی جاب ہیں یہ ایچی سی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جابز ہیں جس میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے فیزکس ہے فیزکس کی اس کو تھوڑا زوم کر کے دیکھتے ہیں اگر ہم اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھیں تو یہ ہے تھری آر ایف بھی ہے اس میں فیزکس ہے جس میں ٹوٹل ہنڈرڈ اوپن میرٹ میں جابز ہیں اور اس میں سکس جو ہیں یہ منورٹی کوٹے کی ہیں سکس سپیشل پرسن ہیں ٹوٹل ایک سو بارہ سٹے ہیں کس کی فیزکس کی اس کے بعد کیمسٹری کی ٹوٹل ایک سو پندرہ ہیں اچھا یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ فی میل کے لیے کوٹا ہے یعنی کی فی میل والی ایک سو پندرہ ہیں اس کے بعد یہاں پہ منورٹی کو سکس ہے اور اس طرح سے سب سے ون ٹوٹل ہے یہ ساری کی ساری فی میل کی ہیں اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لیکچر فار فی میل لکھا ہوا ہے اگر آپ اوپر نظر آ رہا ہوگا تو اس کے لیے آپ کے پاس ماسٹر ڈگری کم از کم ہونی چاہیے فی میل کے لیے جو ایج ہے وہ اٹھار اکی سے اٹھائی سال ہے اور ٹین یئرز کی جو ہے اس میں ارائز دی گئی ہے جنرل ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے تو اس میں اگر جنڈر آپ چیک کریں فی میل اور فی میل اور ڈرانس جنڈر صرف اپلائی کر سکتے ہیں دو میسیل آپ کے پاس پنجاب کا ہونا چاہیے پوسٹنگ آپ کی کہیں بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے جو اس کا سلیبرز ہے وہ آپ کو ہوگا نوے منٹ ٹائم ہوگا جس میں سو ایم سی گیوز ہوگا اور اس سو ایم سی گیوز میں کوالیکیشن سے ریلیٹڈ اسی پرسنٹ کوئسٹن ہوں گے اور کوئسٹن ریلیٹڈ جو جنرل نالج کیوں گے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہوں گے یہ آپ کو پہلے پتہ ہے ایسی طرح سے ہوتا ہے اچھا اب نیچے میل لیکچررز کی جو ہیں اس کے بات کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ سیمنٹی نمبر پہ کر اب دیکھیں تو اس میں فیزکس کی جو ہیں ٹونٹی تھری دی گئی ہیں فیزکس ہے سب سے پہلے اس کی ٹونٹی تھری جابز ہیں جس میں سے ون منورٹی ہے ون سپیشل پرسن ہے ٹونٹی فائیو ٹوٹل جابز ہیں فیزکس کی کیمسٹری کی ٹونٹی نائن ٹوٹل ہیں جس میں سے ہمارے پاس ٹونٹی نائن ٹوٹل ہیں جس میں سے دو ہمارے پاس منورٹی کوٹا ہے دو سپیشل پرسن کے لئے ہیں ٹوٹل ٹوانٹی تھری یہاں پہ جابز دی گئی ہیں اس کے بعد ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں میل کے لئے کتنی رائت دی گئی ہیں میل کے لئے اکیس سے لے کر اٹھائیس سال تک تو ویسے اس کی کیا نام اس کا ایج ہے اکیس سے اٹھائیس والے پلائے کر سکتے ہیں لیکن جو اپر ایج ہے جن کی ایج زیادہ ہو چکی ہے وہ ان کو مزید سات سال کے رائت دی جائے گی اس میں پلائے کون کون سے کر سکتے ہیں میل میل اور ٹرانس جنڈر پلائے کر سکتے ہیں آپ کا دو میسل پنجاب کو ہونا چاہیے اور پلیس آب پوسٹنگ پنجاب میں کہیں بھی ہو سکتی ہے اس کا سلے پس بھی سیم ہوئی ہے کہ آپ کے کویلیسکیشن سے ریلیونٹ جو کوئیسٹن آئیں گے وہ ایٹی پرسنٹ ہوں گے اور جو کوئیسٹن ہوں گے جنرل نالج سے وہ ٹوانٹی پرسنٹ یہاں پہ دیے جائیں گے اس کے بعد ایک اور لیبر اینڈ ہیومن ریسوس ڈپارٹمنٹ کے اندر آئیں ہیں جوبز اس میں اسیسٹن ڈائریکٹر کی بڑی زبردست جوب ہے اسیسٹن ڈائریکٹر کی اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھیں تو ٹوٹل آٹھ سیٹے یہاں پہ موجود ہیں جس میں سے چھ اوپر میرٹ میں چھ اوپر میرٹ میں ہیں ایک جو ہے وہ وومن کوٹا ہے اور ایک منارٹی کوٹا ہے یہ جوب ہے کون سی اسیسٹن ڈائریکٹر کی یہ جوبز ہیں پانچ سال کا اس میں کونٹریکٹ ہوگا کوالیفکیشن کون سے ہونی چاہیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس ایکنامکس مید یا سوشل سائل یا ایم بی اے میں ہونی چاہیے ایج ریلیکسیشن ایج کتنی ہے ٹوانٹی وان سے لے کر تھرٹی تک ہے اور سات سال کے رائد دی گئی ہے میل کے لیے اور فی میل کے لیے جو ہے وہ دس سال کے رائد ہے تو ٹوٹل چالیس سال تک فی میل اپلائے کر سکتی ہیں اچھا اس کے بعد اس کا کیا ہوگا اس کا بھی سیمی قویشن ہے کہ کوالیفکیشن سے ریلیمنٹ چالیس پرسنٹ قویشن ہوں گے اور جرنر نالج کے وہ فورٹی پرسنٹ قویشن ہوں گے اسیسٹن ڈائریکٹر کے لیے اس کے بعد جونیئر کلرک کی جوبز آئی ہیں اس کی پوست ہے اٹھارہ جونیئر کلرک اور یہ آپ کو اس کے لیے آپ کو ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ پچیس ورڈز پرمنٹ ہونی چاہیے پروفیشن ایم ایس آفیس چلانا آتا ہو اور اس کے لیے آپ کے پاس ہائر ایڈوکیشن یعنی کہ بارہ کلاسیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد اس کی ایج ہے اٹھارہ سے پچیس اور سات سال کے رائے دی گئی ہے جس میں تھرڈی ٹو ٹوٹل بن جاتی ہے تو ون پیپر ہے جنرل نالج کا ہوگا جس میں جنرل نالج جو ہیں یہ اسی فیصد جو ہیں وہ جنرل نالج کی کوششن ہوں گے اسی فیصد جو ہیں وہ جنرل نالج کی کوششن ہوں گے اور پونٹی پرسنٹ جو ہیں وہ پوسٹ سے ریلیویٹ یا آپ کی کولیفکیشن سے ریلیویٹ کوششن ہوں گے اب آپ کو پتا ہے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو پناہی تھی اس میں بتایا تاکہ جو فیصد جمع کروانے کا طریقہ کارہ ہو چینج کر دیا گیا ہے پہلے آپ کو بینک میں جانا پڑتا تھا اب آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کیا کریں گے یہ ایک میتھڈ سائٹ پر بتایا گیا ہے وہ آپ اس نے فالو کرنا ہے آن لائن آپ نے فیصد جمع کروانی ہے اس میں آپ اسی چینل پر جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ یہاں پہ دیئے گئے ہیں اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو اس کی طریقے ہیں سب سے پہلا جو میتھڈ ہے جس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ ای ٹی ایم ہے ای ٹی ایم کے طرح آپ کروا سکتے ہیں موبائل فون بینکنگ کے ذریعے یعنی کہ ایزی پیسہ بھی کروا سکتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں اور یہ مطلب اس کا بہتر ہے کہ ایزی پیسہ میں چھے سو روپے آپ لوڈ کریں یا سبمیٹ کروائیں اور وہاں سے آپ سکس ہنڈر روپیز جو ہیں وہ آن لین پی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا یہاں آپ کو یہ نیچے کر دیکھیں تو انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جیز کیش ایزی پیسہ اور یہ ساری جو چیزیں یہاں سے آپ کروا سکتے ہیں یہ والی چیزیں اب آپ کو نہیں چاہیے جیسے آپ پہلے جاتے تھے وہ رسید لے کے جاتے تھے وہاں پہ آپ کے پاس رسید ہونی چاہیے یا آپ کے پاس بینک ٹروفٹ ہونا چاہیے پی آڈر ہونا چاہیے یا چیک ہونا چاہیے یہ چیزیں اب نہیں چاہیے ہوتی یوزر منویل جو دی گئی ہے اس میں جا کے آپ ویب سائٹ پہ جا کے چپ کر سکتے ہیں جیو بی بی تو وہاں پہ آپ نے پی ایس آئی ڈی آپ کو ملے گی اور اس کو اپنے سمیٹ کروانا ہے یہ جو جابز آئی ہیں اس کو اپلائے کرنے کی آخری تاریخ جو ہے وہ بائیس اگستہ اس سے پہلے پہلے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن اگر کسی بھائی بہن کو سمجھ نہ آ رہی ہو یا وہ آن لائن اپلائے کروانا چاہتا ہو تو آپ میرے ورسپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے ورسپ نمبر 0 3 4 7 6 8 9 7 8 0 1 اس نمبر پر آپ ورسپ کر سکتے ہیں 0 3 4 7 6 8 9 7 8 0 1 تو میں آپ کو اپلائے کر دوں گا یا آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں